مونگ پھلی میں موجود نیوٹریشن مونگ پھلی کو کس طرح سے کھانا چاہیے تو چلیے سب سے پہلے ہم مونگ پھلی کھانے کے فائدے جان لیتے ہیں دل کی صحت کے لیے مفید مونگ پھلی ہمارے لیے بہت زیادہ مفید چیز ہے مونگ پھلی میں گوڈ کولیسٹرول پایا جاتا ہے جس کے وجہ سے ہماری باڈی سے بیڈ کولیسٹرول نکل جاتا ہے اور ہمارے خون کی نالیاں بلکل صاف رہتی ہیں ہائی بی پی ہائی کولیسٹرول اور دل کے دورے سے ہم بچے رہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ مونگ پھلی سے بہت زیادہ فائدہ حاصل کیا جائے تو مونگ پھلی کو ہمیشہ پانی میں بھگو کر کھائیں یعنی رات کو سونے سے پہلے ایک مٹھی یا ایک پیالی مونگ پھلی کو پانی میں بھگو کر رکھ دیں رات بر بھگو کر یا دن میں چار سے چھ گھنڈے بھگو کر کھائیں لیکن پانی میں بھگو کر کھائیں اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا وزن کم کرنے میں معاوم مونگ پھلی میں ہیلتی فیٹ ہوتا ہے اور کلوریس بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں لیکن مونگ پھلی کھانے سے ہمارا وزن بڑھتا نہیں بلکہ وزن کم ہوتا ہے مونگ پھلی توانائی اور غزائیت سے بھر بر غزہ ہے اس کو آپ اپنے ناشتے میں کھا سکتے ہیں یا رات میں بھی کھا سکتے ہیں مونگ پھلی سے وزن کم کرنے کے ساتھ ساتھ وزن بڑھایا بھی جا سکتا ہے بچوں کی ذہنی نشانومہ میں اضافہ بچوں کو بڑے ہونے کے لیے بھر بر غزائیت کی ضرورت ہوتی ہے مونگ پھلی میں پائے جانے والے امائنو ایسیڈز پروٹین اور دوسرے تمام کمپاؤنڈز بڑھتے ہوئے بچوں کی ذہنی کارکردگی کو بڑھاتے ہیں مونگ پھلی یا پینٹ بٹر بچوں کو روزانہ کھلایا کریں اس کے علاوہ ایک دماغی مرض الزائمر سے بھی بچا جا سکتا ہے کینسر سے تحفظ مونگ پھلی میں موجود نیوٹرینز اور انٹی کینسر کمپاؤنڈز ہماری باڈی میں کینسر پیدا کرنے والی وجوہات کو ختم کرتے ہیں اور ہم کینسر سے بچے رہتے ہیں مونگ پھلی میں موجود انٹی آکسیڈنٹس فری ریڈیکل سے مقابلہ کر کے ہماری جسم سے فاسد مادوں کو خارج کر کے ہماری جسم کو کینسر سے محفوظ رکھتے ہیں لہٰذا مونگ پھلی کھائیں اور خود کو کینسر سے بچائیں ذہنی تناؤ یا ڈپریشن سے نجات ہماری جسم میں سیرٹونین کا لیول کم ہونے کی وجہ سے ذہنی دباؤ بڑھ جاتا ہے مونگ پھلی میں ایسے تمام اجزاء پائے جاتے ہیں جو سیرٹونین کا لیول بڑھا دیتے ہیں اور ہم بہت جلد ہی ذہنی دباؤ سے نکل آتے ہیں صبح ناشتے میں اگر صرف ایک چمچ پینٹ بٹر کھا کھا لیا جائے تو سارا دن ذہنی دباؤ ہوگا ہی نہیں اگر آپ بھی ذہنی دباؤ سے چھٹکارہ پانا چاہتے ہیں تو روزانہ مونگ پھلی کھایا کریں یا صبح ناشتے میں ایک چمچ پینٹ بٹر ضرور کھایا کریں بالوں کے لیے فائدہ مند مونگ پھلی میں بہت وافر مقدار میں امائنو ایسٹڈز اور پروٹین ہوتا ہے اور دوسرے اور یہ ہمارے بالوں کے لیے بہت اچھی چیزیں ہیں مونگ پھلی میں موجود بھرپور نیوٹریشن بالوں کو درکار نیوٹریشن کے لیے بہت اہم گزہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے بالوں سے خشکی ختم ہوتی ہے زنک اور وائٹمن ای کے وجہ سے بالوں میں گروت ہوتی ہے بالوں میں قدرتی چمک پیدا ہوتی ہے بال لمبے گھنے اور مضبوط رہتے ہیں اور ساتھ ساتھ چمکتار بھی ہوتے ہیں مونگ پھلی کا تیل بالوں پر لگایا بھی جا سکتا ہے شوگر کنٹرول مونگ پھلی شوگر کو کنٹرول کرنے میں بھی بہت زیادہ معاون ہے اگر ہم مونگ پھلی کو اپنی غزہ میں شامل رکھتے ہیں تو ہمارا بلڈ شوگر لیول نارمل رہتا ہے شوگر کے مریضوں کے لیے مونگ پھلی ایک سپر فوڈ کی حیثیت رکھتی ہے مونگ پھلی میں موجود میگنیشیم اور فائبر ہمارے خون میں شوگر لیول کو نارمل رکھتے ہیں اگر صبح و ناشتے میں پینٹ بڈر کھایا جائے تو دن بھر آپ کا شوگر لیول مینٹین رہتا ہے مونگ پھلی جہاں بہت ساری غزائیت مہیا کرتی ہے وہاں زیادہ مقدار میں کھانے سے آپ کے پیٹ کو خراب بھی کر سکتی ہے لہٰذا اتنی ہی کھائیں جتنی آپ حضم کر سکیں مونگ پھلی موسم سرما میں بہت زیادہ کھائے جانے والی غزہ بھی ہے پتے کی پتری سے نجات صرف ایک چمچ پینٹ بڈر ہفتے میں دو مرتبہ استعمال کرنے سے آپ کے پتے میں پتری بننے کے چانسز بچیس فیصد تک کم ہو سکتے ہیں اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا پتہ پتری سے محفوظ رہے تو مونگ پھلی کھائیں یا پھر پینٹ بڈر کا استعمال ضرور کریں جلد کی حفاظت مونگ پھلی میں موجود زنک میگنیشیم اور وائٹامین ای ڈیکٹیریاز کی خلاف لڑ کر آپ کی جلد کی حفاظت کرتے ہیں اور مونگ پھلی کو کھانے سے آپ کی جلد ہمیشہ گلو کرتی ہے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی جلد جھوڑیوں سے پاک چمکدار اور لچکدار رہے اپنی روز مرہ خوراک میں مونگ پھلی کو ضرور کھایا کریں جسمانی طاقت میں اضافہ مونگ پھلی میں بہت زیادہ غزائیت موجود ہوتی ہے اس لیے یہ ہماری باڈی کو طاقتور اور صحت مند رکھنے کے لیے بہت ہی بہترین غزہ ہے مونگ پھلی یا پینٹ بٹر کا ضرور استعمال کرنا چاہیے اور مونگ باڈی بلڈر حضرات بھی مونگ پھلی سے بہت زیادہ فائدہ لے سکتے ہیں دوستو یہ تھے وہ دس بہترین فائدے جو آپ صرف اور صرف مونگ پھلی کھانے سے ہی پاسکتے ہیں اگر آپ اس موسم میں ان دمام فائدوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مونگ پھلی ضرور کھائیں اگر نہ کھا سکیں تو پینٹ بٹر کا استعمال ضرور کریں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کابش ضرور پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور دوستو میں شیئر بھی ضرور کیجئے گا موسیقی موسیقی